موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جادو کا جو علاج ہے یہ جنات سے کرانا ٹھیک ہے کہ نہیں اور بعض لوگ اس زمن میں یہ بھی آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ بھائی یہ تو شرک ہے دیکھیں جو لوگ اسے شرک قرار دیتے ہیں وہ تو بہت ہی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں کیونکہ جنات سے تعاون لینا اسی طرح ہے جیسا آپ کسی انسان سے تعاون لے رہے ہیں جو زندہ ہے پھئی زندوں سے تعاون لینے میں شرک کیسے اب آپ انسانوں سے بھی تو مدد لیتے ہی ہونا تو جنات سے مدد لینے میں شرک کیسے ہو گیا بھئی عقیدہ تو یہ نہیں ہے نا عقیدہ تو ہمارا وہی ہے جو انسانوں سے مدد لیتے پر عقیدہ ہوتا ہے تو وہ جب شرک نہیں ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہے کہ بھئی جنات سے تعاون تو انبیاء نے بھی کروایا ہے سلیمان علیہ السلام نے اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے جنات سے کیسے کیسے کام کروائے تو جنات سے کام کروانا یہ تو کوئی شرک نہیں ہوا جو اس کو شرک سمجھتے ہیں ان کی بے وقوفی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جنات سے بشرتے کے جو کام جس میں مدد لی جاری ہے وہ کام جائز ہوں تو ٹھیک ہے اگر بھئی کسی پہ جادو اغرا ہوا ہے تو وہ جادو کی تون کے لیے جنات سے آپ اگر مدد تعاون لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں بالکل یہ جائز ہے اچھا مبا امور سے مراد کیا ہے اس سے مبا امور جو علماء ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں تو اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ جن کاموں میں انسانوں سے تعاون لینا جائز ہے اور وہ شرک میں نہیں آتا انہی کاموں میں جنات سے بھی تعاون لینا جائز ہے اب آپ کسی کے پاس انسانی کے پاس جادو کے تون کے لیے جاتے ہونا ٹھیک ہے اچھا اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے چوری ہو جائے تو آپ چور کی تلاش کے لیے لوگوں سے پوچھ گچ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی آپ سے نہیں کہیں کہ آپ ماہرین کو بلا رہے ہیں کوئی کیمرے سے سی سی ٹی وی فوٹیج لے رہا ہے ایجنسی سے تعاون کیا جارہا ہے یہ معاملات تو شرک میں نہیں آتے نا اسی طرح جو ہے انہی صورتوں میں جنات سے بھی تعاون لیا جا سکتا ہے تو اگر کسی شخص پر جادو ہوا ہے تو عامل اس شخص پر آیات پڑھ کر جادو میں ملوث جن کو حاضر کرے اور اس سے معلومات حاصل کرے کہ اس نے جادو کیسے کب کہا اور کس چیز پر کیا ہے تاکہ اس جادو کو زائل کر سکے تو جنات کے ساتھ اس قسم کے انٹریکشنز جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یا اردو میں تعاون کہتے ہیں ایسا کرنا بالکل جائز ہے اس میں حج کوئی بھی نہیں اچھا اگر تو یہ شرک ہوتا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کے نبی جو ہیں وہ کبھی نہ کرتے اس طرح کیا خیال ہے آپ کا اچھا جہاں تک سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تعلق ہے تو وہ اس طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کے تابع جن کر دیے گئے تھے ویسے تابع تو کسی کے بھی نہیں کیے جائے قیامت تک وہ تو معاملہ ہی اور تھا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنات سے کسی بھی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کوئی تعاون لینا ہی جائز نہیں ہے یا جنات کسی سے تعاون کریں تو وہ بات غلط ہو جائے گی اس طرح تو جنات نے صحابہ اکرام کی مدد بھی کی ہے تابعین کی مدد بھی کی ہے بعد میں آنے والے اولیاء کی مدد کی اس پر تو میں نے آپ کو دھیروں قصے پہلے بتائیں اچھا سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بھی ان کے پاس شیطان جن بھی تھے جن سے وہ کام لیتے تھے جسے عفریت من الجن قرآن کہتا ہے عفریت تو شیطان بڑا شریر جن ہوتا ہے اور ساتھ بڑا طاقتور جن ہوتا ہے تو اس سے آپ کام لیتے تھے اور وہ جو ملکہ سبا ہے بلقیس جس کو کہتے ہیں جس کا نام تھا اس کے تخت لانے کے لیے بھی اسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے کہیں میں اٹھا کے لے آتا ہوں پھر اسی طرح جو ہے سلیمان علیہ السلام یہ بڑے بڑے دیگیں بنانا پیالے بنانا اور مختلف اور چیزوں میں جنات کو حکم دیتے تھے وہ کام کرتے تھے تو بہرحال اس لیے سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس طرح کی سلطنت کسی کو نہ دینا تو اس طرح کی سلطنت تو کسی کو نہیں مل سکتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی شائعبہ بھی کسی کے پاس نہ ہو کہ بھئی جنات سے کوئی کلام بھی نہ کر سکتے اس طرح اور امیان نے بھی جنات سے کلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے کلام کیا جنات آپ سے سوالات بھی پوچھنے آتے تھے اچھا حضرت عمر کے زمانے میں جنات انسانوں سے پہلے جنگ کی خبریں لاکے بتا دیتے تھے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو اب وہ اور مسئلہ ہے کہ جنات کو آپ غلام بنا سکتے ہیں اس پر میں اگلی دفعہ آپ سے بات کروں گا کہ جنات کو غلام بنا سکتے ہیں آج صرف اس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جنات سے جادو کے علاج کے معاملے میں مدد لینا جائز ہے یا ناجائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزیٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی